اس میں جس طرح کہا گیا کہ تمام پروونس میں اس وقت ہم کہت اور خوشکسالی کے سامنا کر رہے ہیں صرف یہ جو تین ڈسٹرک ہے اس میں بشمول ہے ان تین ڈسٹرک کا پھر وہی رونا ہے کہ جو بھی چیزیں اس ملک میں آتی ہے چاہے پسی پیک ہو چاہے دیگر وہ ہو وہ پہلے پنجاب پھر سندھ کو نواز آ جاتا ہے اور ہم اس میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے جنابے سپیکر صاحب اگر کہت کا خوشکسالی کا جس طرح ملک صاحب نے پوری اس کے ایک تفصیل بیان کی کہ پہلے جب یہاں پہ شروع ہوا خوشکسالی نائنٹی ایٹھ نائنٹی سیون پھر دو آزار پانچے اور اب یہ جو ہے نا دو آزار اٹارہ اور شاید مزید کچھ سال یہ خوشکسالی بارشیں نہ ہو جب اس کے لئے بارشیں نہیں ہوں گی کہت ہوگا تو مختلف بیماریاں یہاں آ جاتی ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کہت کی وجہ سے آ جاتی ہیں اب اس کا ایک اور کوئی حل نہیں اب یہاں ملک میں آپ نے دیکھا کہ پتنی کتنے عرب گرین پاکستان کا کوئی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے کتنے پتنی کتنے عرب درخت لگائے جا رہے اس میں ہمارا صوبہ اس میں شامل ہے کیا یہاں کتنے کروڑ درخت لگائے جائیں گے اس لیے کہ خوشکسالی ویسے بھی ہم نے جنگلات کاٹ دیئے زیارت کا جنگل تھا یہ ایشیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے اس کو ہم نے کاٹ دیا اور اس کے ساتھ کلات میں ہربوئی کا جنگل ہے وہ بھی سنوبر کا ہے اس کی کیا صورتحال ہے ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ کوئسٹن آیا تھا شاید کہ وہاں پر جو ہے نا پیٹرولیم جو لمیٹڈ ہے کمپنی ہے وہ وہاں پہ بور لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اب ہم نے یہاں گیس سوئی گیس کا ففٹیز میں ہم دے رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا لیکن اس کے بدلے آپ پیٹرول نکالنے کے لیے آپ درخت کو کاٹ رہے ہیں تو جب آپ درخت کو کاٹیں گے لا محلہ بارشیں نہیں ہوں گی کیونکہ کلمیٹ جو چینجز آ رہی ہے تمام دنیا میں اس میں لوگ جو اینہ اتنی وہ کر رہے ہیں کہ اپنے کارخانے بند کر رہے ہیں کہ تاکہ ماہولیات میں وہ خلل نہ پڑے بارشیں ہو جائے لیکن یہاں ہم ہماری جو صورتحال ہے وہ حد درجہ جناب سپیکر بہت خطرناک صورتحال ہے میں پھر آپ نے دیکھا جب چاغی میں دماغہ ہوا اس کے بعد یہ خوشکسالی نے یہاں پر ڈیرے ڈال دئیے اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے یقیناً یہ بڑے بڑے سیندان ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ بھی اس بات پہ ہے کہ اس دماغے کے بعد ہمارا پورا صوبہ جو ہے نہ وہ کہت کا خوشکسالی کا شکار ہوا اب میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اگر ہم اس سے الارمنگ پوزیشن پر توجہ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود بخود بیٹھ کر بیٹھ کر کے اپنی تباہی کا سامان خود ہم پیدا کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی حکومت سے کہ خدا رہا اس بات کو آپ سنجیدہ لے لیں سیپیک میں ہمیں مکمل طور پر نظرانداز کر دیا گیا ہے سیپیک میں ہم شامل نہیں ہیں وہ مغربی روٹ ہے جو پہلے سب سے پہلی ترجیح تھی مغربی روٹ تھی آل پارٹیز کانفرنس نے بھی اس کو کہا اس میں وہ شامل نہیں ہیں اب یہ جو گرین پاکستان ہے پتنی کتنی ملین درخت ہے کتنی ٹریلین درخت لگا رہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں تو کیسا ہم جو ہے نہ ہم خوشکسالی اور قیت کا یہ سما ختم کر سکیں گے میری گزارش یہ ہوگی کہ حکومت اس میں خصوصی طور پر توجہ دے دے جب ہم ہمارے پاس ڈیم نہیں ہوں گے پھر وہی بات آگی ڈیموں کی وہ بھی بڑے بڑے ڈیم ایسے تمام ندین آلوں کو ہمیں بند کرنا ہوگا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس لیے کہ بہت بڑے ڈیموں سے بڑے بڑے نقصانات کا خطشہ بھی ہے تو ہمیں ہر پاڑی ہر پشتوں میں کہتے ہیں ہر اشیلہ ہر وہ جگہ جہاں سے پانی نکلتا ہے ہمیں وہ سٹیوریج ایسا ڈیلے ایکشن ڈیم بنانا چاہیے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے شکریہ زیری صاحب بڑی میرمان